اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو کس جرم میں قید کی سزا سنائے گئی امریکہ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ کون کون سے ظلم کیے پاکستانی حکومت نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوز قدم کیوں نہیں اٹھایا آج ہم آپ کو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ قوم کی ہونہار بیٹی پر فخر محسوس کریں گے لہٰذا اس قیمتی معلومات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے اگر انجان ہے تو ہمارے حکمران اور الیکٹرانک میڈیا والے پرنٹ اور سوشل میڈیا مسلسل ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے شروع شروع میں تو چند سماجی اور سیاسی تنظیموں اور بہت سی انجیوز نے ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے صدا بلند کی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صدا ایسے بیٹھتی گئی جیسے دھول بیٹھ جاتی ہے اسی طرح یہ کوشیں بھی بیٹھ گئیں آج اگر کسی نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشیں جاری رکھی ہوئی ہیں تو ان میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ڈاکٹر آفیہ کی بہن اور چند افراد ہی ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں مشرف دور عامریت میں سینکڑوں افراد لا پتہ ہوئے جن میں سے بہت سے تاحال اپنے پیاروں سے دور ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی بھی 2003 میں لا پتہ ہوئی تھی اور تقریباً پانچ برس بعد یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وہ امریکی تحویل میں ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ بس عرصے کے دوران افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں زیر حراست تھی تاہم امریکی حکام اس کی تردید کرتے رہے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی کو سچ مانے خواب و رخ کتنا ہی بھیانک اور مسخ شدہ کیوں نہ ہو ایسا ہی کچھ آفیہ صدیقی کے کیس میں بھی ہوا یہ کیس بیک وقت خوفناک بھی ہے اور علمناک بھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا تعلق کراچی کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے باپ کا نام محمد صالح صدیقی اور ماں کا نام عصمت صدیقی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے والد چونکہ ڈاکٹر تھے چنانچہ انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی بعد ازان نوے کی دہائی میں آفیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ چلی گئی لیکن ایک بات جو ڈاکٹر آفیہ کی شخصیت کا خاصہ رہی وہ شروع سے ہی اپنے نظریات میں شدید مذہبی واقع ہوئی تھی ناظرین گرامی اگرچہ یہ ایسی مایوب بات نہیں ہے لیکن اصل خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب ڈاکٹر آفیہ نے بوسٹن میں رہت ہوئے افغانستان بوسنیا اور چیچنیا کی مظلوم حاملہ عورتوں کی امداد کے لیے چندہ مہم چلانا شروع کی مگر اس میں بھی کچھ غلط نہیں تھا لیکن چندہ اکٹھا کرنے والی جن تنظیموں کے ساتھ مل کر آفیہ نے یہ کام کیا ان میں سے ایک کی شاخ نہروبی میں تھی جس کا نام مرسی انٹرنیشنل ریلیف ایجنسی تھا اور اس کا تعلق مبینہ طور پر انیس سو اٹھانوے میں مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانے میں ہونے والی بمباری سے جوڑا جاتا تھا بعد ازاں ایسی ہی تین اور چندہ اکٹھی کرنے والی تنظیموں پر امریکہ نے القاعدہ سے تعلق کے الزام میں پابندی لگا دی انیس سو پچانوے میں آفیہ صدیقی کی شادی کراچی کے ایک ڈاکٹر امجد خان سے ہو گئی اور شادی کے ایک سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا ڈاکٹر امجد کی طرح ڈاکٹر امجد بھی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر امجد کو احساس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی امید سے کہیں زیادہ مذہبی رجحانات کی حامل ہیں ڈاکٹر امجد کے بقاول ڈاکٹر امجد صدیقی نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کو بوسنیا یا افغانستان جا کر جہاد کرنا چاہیے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے اس بات پر دونوں کی کئی مرتبہ لڑائی ہوئی پھر نائن الیون کا ثانیہ ہوا اور دنیا پر دہشت کے سائل احرانے لگے آفیہ صدیقی کی دنیا بالکل ہی بدل گئی چند ماہ بعد دونوں میہ بیوی پاکستان آ گئے اور پھر اسی برس اگست میں ڈاکٹر امجد نے آفیہ کو طلاق دے دی اس سنسنی خیز کہانی میں ایک اور موڑ اس وقت آیا جب ڈاکٹر آفیہ نے اپنی طلاق کے چھ ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے امارال بلوچی سے شادی کر لی واضح ہے کہ خالد شیخ مبینہ طور پر نائن الیون کا ماسٹر مائنڈ ہے لیکن آفیہ کے اہل خانہ اس شادی کی تردید کرتے رہے پھر مارچ دوہزار تین میں ایف بی آئی نے ایک عالمی تنبیہ جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر آفیہ اور ان کا سابقہ خامند امجد خان انہیں مطلوب ہیں اس کے چند ہفتوں بعد آفیہ اپنے تینوں بچوں چھ سالہ احمد چار سالہ مریم اور چھ ماہ کے سلمان کے ساتھ غائب ہو گئے یہ اس کہانی کا ایک اور پرسرار پہلو ہے امریکی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل جان ایشکرافٹ کے ذریعے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو القاعدہ کی خطرناک مظلوم ملزم قرار دے دیا جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر آفیہ کے اہل خانہ نے کہا کہ آفیہ دوہزار تین سے دوہزار آٹھ تک پانچ برس افغانستان میں واقع امریکی بگرام جیل میں زیرہ راست رہی جہاں انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ یہ اپنی یاداش تک کھونے لگی اس کے برعکس امریکی صفیر این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ آفیہ جولائی دوہزار آٹھ سے پہلے کبھی امریکی تحویل میں نہیں رہی آفیہ صدیقی پر الزام تھا کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے غزنی کی ایک جیل میں قید کے دوران ایف بی آئی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم پر اس وقت قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جب وہ ان سے القاعدہ کے ساتھ ان کے مبینہ روابط کی تفتیش کر رہے تھے اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا البتہ امریکی فوجی کی جوابی فائرنگ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے پیٹ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی آنے کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا تھا سال دوہزار دس میں ایک امریکی عدالت نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکی فوجی پر حملے کے جرم سمیت سات مختلف الزامات میں چھاسی سال کی قید سنائی تھی ایک امریکی عدالت نے دوہزار بارہ میں آفیہ صدیقی کے مقدمے کی کاروائی کے مبینہ طور پر غیر شفاف ہونے سے متعلق آفیہ کے وکلا کے دعووں اور ان کی سزا کے خلاف دائر ان کی اپیل کو مصرد کرتے ہوئے انہیں سنائی جانے والی قید کی سزا برقرار رکھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے چھاسی سال کی سزا غیر منصفانہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں پھائیں ناظرین گرامی جبکہ دوسری طرف ملالہ یوسف زئی کے واقعے کو مد نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت خود بخود واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ ملالہ کو تعلیم کے نام پر استعمال کیا گیا اس کو تمام تر سہولیات سے نوازا گیا اور اسے برطانیہ بھیج دیا گیا ملالہ نے جہاد کی مخالفت کے نام پر دنیا میں نام کمائیا جبکہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی مسلمان سائنٹسٹ ہونے پر دہشتگرد کہلائیں ملالہ نے مسلمان ہونے کے باوجود ہجاب اور داڑی کی مخالفت کی ملالہ کو تو برکہ دیکھ کر پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے اور اسی اسلام دشمن نظریہ کی بنا پر وہ امن کی فاختہ کہلائی اس وقت دونوں امریکہ میں موجود ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک امریکیوں کی قید میں اور دوسری اقوام متحدہ کے فورم پر مغربی دنیا ملالہ کو ایک مشن کے طور پر استعمال کر رہی ہے کیونکہ وہ اسلامی شاعر کی مخالف ہے اگر ملالہ یہودیوں اور نصرانیوں کی منظور نظر ہو کر بھی پاکستان کی بیٹی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی اسلام کا مکمل نمونہ ہو کر پاکستان کی بیٹی کیوں نہیں ہے پاکستان کے غیرت مند مسلمان خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کی حقیقی اور عظیم بیٹی کون ہے ڈاکٹر آفیہ یا ملالہ یوسف سے حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کب امریکیوں کے چنگل سے آزاد کراتی ہے ملالہ اگر تعلیم اور عورتوں کی حقوق کی اتنی خیرخواہ ہوتی تو آج جب اس پوری دنیا کے سامنے بولنے کا موقع ملا تو وہ اس فورم پر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کر دی اور دو ٹوک الفاظ میں کہتی کہ میری بہن ڈاکٹر آفیہ جو اس وقت امریکہ کی قید میں ہے اس کو فوراں رہا کیا جائے اس کو کیوں نہاک سزا دی جا رہی ہے مگر افسوس کہ اس کا مشن یہ نہیں ہے اس کا مشن کچھ اور ہے الیکٹرونک میڈیا نے ملالہ یوسف زئی کو ہیروین بنا کر پیش کیا مگر ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جو ملک کے لیے کچھ کریں وہ نہیں جو اپنی جان کے ڈر سے ملک سے ہی فرار ہو جائیں عزت و زلت زندگی اور موت تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے جب موت آنی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی موطرمہ آفیہ صدیقی کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائے آمین سمہ آمین جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان